اسلام علیکم میں ہوں ہمی راکٹر محمود قاسم تیموری تیموری کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے محاطب آج ہم بات کریں گے جی اریکٹائل ڈس فنکشن کے بارے میں جس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کی آتے ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ سرچ کیا جاتا ہے اور جس کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور مردوں کے لیے کا ایک بہت درینہ ایک ایشو ہے پرانا ایک ایشو جلتا آ رہا ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ سرچ کرتے ہیں اب اس کی تریف کیا ہے کہ اریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں کس کو ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کے اگر اس کو انگلیش میں ہے آپ اس کو سمرائز کریں تو اس کو کہتے ہیں انیبیلٹی ٹو اٹین ایسسٹین اریکشن یعنی کہ مرد کا عضو تناسل میں تناؤک کا نہ آنا اگر تناؤک آ جائے تو اس کو برقرار نہ رکھ پانا جوتا ہے یہ ایڈی کلاتا ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کلاتا ہے اس میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ عمر کے حساب سے ہر مریض کی اپنی قاضیت ہوتی ہیں یعنی اس کی عمر اس کی وزن اس کی فیملی میڈیکل ہسٹری اس کی پاس میڈیکل ہسٹری اس کی سرجیکل ہسٹری اس کی نویت کے ساتھ سے الگ لگ اس کی قاضیس ہو سکتی ہیں یعنی کہ یہ فیزیکل قاضیس بھی ہو سکتی ہیں یہ سیکلوجیکل قاضیس بھی ہو سکتی ہیں یعنی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے کوئی نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کو میں سمجھاؤں کہ ایریکٹائر ڈس فنکشن ہوتا کیوں ہے اس میں کون کون سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا جاؤں کہ جو ایریکشن ہوتی ہے جو تناؤ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے چیز آپ کا ذہن کے بعد آپ کا دماغ جہاں سے ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکلز ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو سچک انٹرکورس کے لیے تیار کرنے کے لیے یعنی آپ کی باڈی ہارمونز یہ لنک کرتے ہیں آپ کے برین کے ساتھ آپ کے پچیوٹری کے ساتھ انڈوکرین سسٹم کے ساتھ اس کے بعد آپ کی ایموشنز آپ کے جذبات وہ بھی میٹر کرتے ہیں یہ سائکولوجیکل ایکسپیکٹ آجاتا ہے اس کے بعد آپ کی جو آساب ہیں جو آپ کے دماغ سے حرام مغز سے چل کے آپ کے تناسل تک جا رہے ہیں یہ آساب کا پورا جال ہے ٹھیک ہے تو ایک ہو گیا آپ کی ہارمونز آساب دوسرا آپ کی تیسرا آپ کے مسلز چوتھی آپ کی بلڈ ویسلز جو خون کو لے کے جاتی ہیں وہ رگیں اور پانچوں آپ کا ہرٹ دل یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایریکٹائل ڈسفنکشن کا سبب بنتی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کا دل خون کی نالیا آساب آپ کے اس کے بعد آپ کے ایموشنز اور آپ کا برین دماغ ہرمونز یہ پانچ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کلیدی کردار ادا کرتی ہیں ایریکشن میں تناؤں میں سکشل ڈیزائر کو ڈیویلپ کرنے میں یہ سارا اس کا کلیدی کردار ہوتا ہے اس میں دل جو ہوتا ہے ان سب کا سردار ہوتا ہے تو دل کی کمزوری خون کی رگوں کی کمزوری مسلز کی کمزوری نرس کا اساب کا ٹوٹ جانا ٹھیک ہے اساب کا کمزور ہو جانا آپ کی ایموشنل ہیلتھ یعنی آپ ڈپریسٹ ہے سٹریسٹ ہے انزیٹی ہے فیر ہے گلٹ ہے کچھ بھی آپ کی سیکلوجیکل ڈیزنز ہیں تو یہ بھی ایک آپ کی ڈیزن ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کے برین سے نکلنے والے برین کے مطاعت آپ کے جو انڈوکرین سسٹرم ہے ہارمونز ٹیسٹوسیٹرون ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا سٹریٹرنین ٹھیک ہے اس کے بعد دیگر ہارمونز جو ہوتے ہیں یہ سارے ملکے آپ کا بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ہارمونل ڈیسورڈر بھی ہو ایک بڑی وجہ ہوتی ہے تو ان سب چیزوں میں جو پیشنٹ آتے ہیں لازمی نہیں کہ ہر پیشنٹ کی الگ کہانی ہوتی ہے اس کی عمر کے حساب سے اس کی ہسٹری کے حساب سے تو جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس سے ہوتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی بیماری کون سی سٹیج کس ایج میں ہوتی ہے اور کون سا آرگن کس سٹیج میں جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور کس سٹیج میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں تو عمر سے ہمیں بہت کچھ ملمات مل جاتی ہیں اب ساٹھ سال کا جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ریکٹائل رسپنشن کا تو ہمیں پتا ہے ساٹھ سال میں اس کو شگر بھی ہو سکتی ہے اس کو بلیڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے اس کو کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے اس کو شگر بھی ہو سکتی ہے اور شگر ایک بیماری نہیں ہے ایک سنڈروم ہے بہت ساری بیماریاں کو مجموعہ یعنی جب شگر جس کو ہو گئی ٹائپ ٹو ڈیپٹیز ہو گئی تو اس کو بلیڈ پریشر بھی ہے اس کو کڈنی ڈیزیز بھی ہے سیکیڈی بھی ہو سکتی ہے کرونک کڈنی ڈیزیز بھی اس میں آ جاتی ہے اس میں نیروپیتی بھی ہے اس کے نرز ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں اس کے بلڈ ویسل بھی سکڑ سکتی ہے اس کو بلیڈ پریشر کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے یعنی شگر کا جب مریض بتا جاتا ہے ڈیپٹسا مجھے شگر ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتے ہیں اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں اس کو شگر کا ایک 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 سپیکٹر ہے شگر کے ساتھ اس کے جیسے نمتایا ہائپر ٹینشن بلیڈ پریشر ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو پروسٹیٹ انفیکشن جس کو رہنے والی یوٹی آئی جس کو زیادہ ترہی ہے یا کسی کا پرانا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی انجری ہویا ہے کوئی سرجری ہویا ہے اس کی وجہ سے نرز ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو یہ ساری ہسٹری ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں پیشنٹ بروچ کرت دار entender کہ کحریف انواز some dismantle müjer freaking dis junctionor مجھے meadiesin دے رہے تو بڑی حیرانتی ہی ہی ہم کہاں کیسے آپ کو meadiesin دے رہے جب مجھے آپ کی عمر کا نہیں پتا آپ کی وزن کا نہیں پتا آپ کی profession کا نہیں پتا آپ کی history کا نہیں پتا آپ کی symptoms�� رہ کیسے想ام کرنی پتا تو میں آپ کو یہ ر 기억 ایک individualized treatment رے پران کر سکتا ہوں مجھے کسی بھی میریز کی انڈیویجولیز سپیشلیز کسٹرمائز ٹریٹپنٹ کے لیے اس کا مجھ سے پرسنلی میٹر کو اپنے ہیلتھی اشیو کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ آن لائن کرے یا فیزیکلی میرے پاس کلیننگ پہ آئے تو میرا پھر اسے ہم نے اسے پوچھتے ہیں بھئی آپ کی عمر کتنی ہے آپ کرتے کیا ہیں پہلے آپ کب کب بیمار ہوئے ہیں آپ کی فیملی میں کس طرح کی بیماریاں ہیں آپ پہلے کیا جاب کرتے تھے اب بھی آپ کیا کرے ہیں آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے آپ کی ریلیشنشپ میں کیا چل رہا ہے آپ مریض کو سنتے بھی ہیں کس انوارمنٹ میں رہتا رہا ہے پہلے اب بھی کس انوارمنٹ میں رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مریض کی قاس کو تلاش کرنے میں مہاون و مددگار ہوتی ہیں پھر اس کے ساتھ ہم کچھ ریلیمنٹ ٹیسٹ بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے پراپرلی اپنے فیزیشن سے ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کی روٹ کاز کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا فیزیکلیشی نہ ہو سائیکلاجیکل ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی یہ بیماری نہ ہو بلکہ آپ کا کوئی ذہنی مراز جیسے نفسیاتی مراز جو ہے جیسے سٹریس ہے ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے غم ہے غصہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب ہے پرفومنس انزائیٹی ہے یہ ساری نیکٹیو تھوٹس ہیں یہ سارے بھی ریزنز ہو سکتی ہیں تو دو بڑی میجر ریزنز ہوتی ہیں ایریکٹیل ڈسفنکشن کی یعنی سائیکلاجیکل یا فیزیکل تو فیزیکل میں نے آپ کو بتا دیئے فیزیکل میں کیا ہو سکتا ہے ہائیڈ ڈیزیزز بلڈ ویسلز کا کیشیوز مسلز کمزور ہو جانا جس میں پیلویس کلور مسلز جیسے ہوتے ہیں ان کا ویک ہو جانا ٹھیک ہے ویٹ لاؤس بہت زیادہ ہو جانا یہ کسی سجری کسی ایکسیڈنٹ کسی چوٹ کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ڈیابیٹیز شوگر میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ایموشنل ہیلت میں نے آپ کو بتایا وہ سیکلاجیکل فیکٹرز میں آ جاتا ہے ہارمونل ایمبیلنس بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں لو سیکس ڈرائیو بھی آ جاتی ہے لو سیکس ڈرائیو ہے لو لیبیڈو ہے تو اس کی بھی ریزن جو سیاں سیکلاجیل ہو سکتی ہیں کہ بندہ گمزدہ ہے افسردہ ہے میوس ہے ریلیشنشپ ایشیوز ہیں تو ہمارے پاس مریض جب آتا ہے تو اس کی ایچین ارلی لائف میں ایڈی کیا ہو سکتی ہے اب بیس سال کا لڑکا میرے پاس آ جاتا ہے بیس سال پچیس سال تیس سال کا ڈرائیو سا مجھے اریکٹیل ڈسپنکشن ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ اس کی پاسیبل ریزن کیا ہو سکتی ہے اس کی ہم کیس اسٹری لیں گے آیا کوئی چوٹ لگی ہے یہ سیکلوجیکل اس کے ریزنز ہیں یا کوئی فیزیکل ریزن ہے کوئی باڈی کوئی انفیکشن ہے اس کے بعد ایک اور بڑی ریزن ہوتی ہے اریکٹیل ڈسپنکشن کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ جن کو یو ٹی آئی رہتی ہے یا پرو سٹیٹ کی ایشوز رہتے ہیں کسی کرونک بیماری کے بعد کوئی ایسی بیماری رہی کہ آپ نے بہت زیادہ لمبہ عرصہ آپ نے میڈیسنز کا استعمال کیا میڈیسنز کا زیادہ استعمال جو ہوتا ہے جیسے بلڈ پیشن کا پیشنٹ لگتار بلڈ پیشن کرنے کی میڈیسن لے رہا ہے ایک ڈپریشن کا مریض ٹرس کا مریض انزائیٹی کا مریض انٹی ڈپریشن میڈیسن کھا رہا ہے تو ان کے بھی لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتے ہیں اریکٹیل ڈسپنشن میں تو میڈیسنز کی بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں اور بھی انوائلمنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں تو ایڈی ہے اس میں ایک اور بڑی کامن وجہ ہوتی ہے کہ یہ بڑی سلولی ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ سم ٹائم پیشنٹ کہتا ہے ڈاٹ سب میں ایک دفعہ تو میں سکشن انٹر کورس کر لیتا ہوں لیکن ڈاٹ سب دوسری دفعہ میں بالکل نہیں کر سکتا یہ بھی ایڈی کی ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہومی پیتی میں مر پاس بہت اچھی میڈیسنز ہیں لیکن اس وقت جب آپ میڈیسن کو پراپر کاز کی اوپر دیتے ہیں اس کی کاز کو ڈیفائن کر کے تشخیص کر کے جب آپ کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تشخیص کے لیے پراپر کیس ٹیکنگ چاہیے اپنے موالج کے پاس جائیں اسے پرسنلڈ ڈسکنز کریں اور اپنی علمات اپنی کفیات کے مطابق اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے آپ پلان کروائیں اور ڈاکٹر کے ساتھ پراپر ایک کنیکشن رکھیں فالو اپ رکھیں تاکہ آپ مکمل شفایہ ہو سکیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ